بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی میرا یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں ایک اچھی خبر جو ہے خصوصاً وہ لوگ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کہ عمران خان کی حکومت نے فیصلہ لیا ہے کہ آنے والے بجٹ میں جو ہے عوام کو خوشخبری دی جائے اور گاڑیوں کی جو ہے وہ خرید و فروخ اب تیز ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکس اور بجٹ ہے اس حوالے سے بڑی چینجز آ رہی ہیں اس پورے وی لاغ میں آپ کو بتاؤں گے کون سی گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں کون سی گاڑیاں ایسی ہیں جو کہ مہنگی ہوں گی کن پر سے ٹیکسس ختم ہو رہے ہیں اور آپ کون سی گاڑی ابھی خرید سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہ جائے گی کون سی گاڑی کی قیمت میں کتنا فرق آنے والا ہے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں آپ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک اچھی خوشخبری پاکستان کے لیے جو عمران خان کی حکومت میں اقدام لیا گیا ہے گاڑیوں کے حوالے سے اس پورے کو آپ کو آگاہ کریں گے اس پورے سے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے اس نے منسٹری آف فائننس کو کیا پرپوزلز بھیجے ہیں بجٹ میں گاڑیوں کی قیمتوں کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں انفرمیشن کا آٹھ سو سی سی کی جو ناظرین گاڑیاں ہم یوز کرتے ہیں یا اس سے کم کی اس پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جائے اور جو ٹیکسٹیشن جو ہے اس پر کم کی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ گاڑیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے ایک مافیا بیٹھا ہے جس نے گاڑیوں کی پرائیسز کے حوالے سے ایک مارکٹ ایسی کر دی ہوئی ہے کہ میڈل مین کے اپروچ سے باہر نکلتی جا رہی ہے آپ چھے سو ساٹھ سی سی کی بات کریں تو وہ جو ساتھ آٹھ نو لاکھ کی تھی وہ پندرہ لاکھ تک پہنچ گئی سولہ لاکھ تک پہنچ گئی اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ نیچے بھی نہیں آرہی تھی قیمتیں لہٰذا اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو چھے سو ساٹھ سی سی گاڑی تھی یہ کریم پہ بھی یوز ہوتی ہے ڈیلی یوزیج کے لیے بھی رکھتے ہیں فیول کنزمشن بڑی زبردست ہے اس وجہ سے لوگ پریفر بھی کرتے ہیں یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے امران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آٹھ سو سی سی ہیں یا اس سے نیچے جو ہے وہ گاڑیوں کی ایکسیس جو ہے وہ میڈل کلاس تک جو ہے وہ لائی جائے اور میڈل کلاس کے لیے ایکس سی سی بلو یہ تمام گاڑیاں جو کہ آٹھ سو ہیں یا آٹھ سو سے نیچے ہیں کیونکہ گاڑیوں کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ناظرین گاڑی لینا اس ٹائم مشکل ہو گیا جو گاڑی آپ کو ملتی تھی سات آٹھ لاکھ میں وہ ڈبل قیمت پہ چلی گئی ہوئی ہے اس کی قیمتوں کو روکنے کے حوالے سے فواد چودری صاحب نے پہلے بھی بیان دیا لیکن اب امران خان صاحب اس پر ایکشن لیتے نظر آ رہے ہیں اور موجودہ بجٹ میں آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کس ریشو کے ساتھ کم ہو رہی ہے میں ابھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بھی بتا دوں گا کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز کی جانب سے نیو بجٹ کے لیے جو ڈاکومنٹیشن گئی ہے کتنا اس میں ٹیکس چھوڑنا ہے اس حوالے سے ناظرین امپورٹ ڈیوٹی جو ہے جو امپورٹ کارز ہیں ان کی امپورٹ ڈیوٹی سسٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ کم کی جاری ہے جو لوکلی منفیکچرڈ کار ہیں ان کی امپورٹ � ڈیوٹی جو ہے وہ سیون پرسنٹ کم کی جاری ہے یعنی جو ٹیکسز لیے جارہے تھے چھے سو ساٹھ سیسی یا آٹھ سو سیسی گاڑیوں پر امپورٹ ڈیوٹی سسٹی تھری پرسنٹ کم کر دی جائے گی تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ نیچے آ جائیں گے فیفٹی پرسنٹ ریگولیٹری ڈیوٹی کم کی جاری ہے سیون پرسنٹ جو ہیں ایڈیشنل ٹیکس کی مد میں جو لیے جارہے تھے یہ امپورٹ ڈ گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں اس کو حکومت ختم کرنے جاری ہے 2.5 پرسنٹ فیڈرل ایکسرسائز ڈیوٹی تھی جو کہ ان گاڑیوں پر لگی ہوئی تھی اس کو کم کیا جارہا ہے اور جی ایسٹی جنرل سیل سیکس جو ہم ہر چیز پر دیتے ہیں تو وہ سیونٹین پرسنٹ ہے لیکن ان گاڑیوں کا ٹویل پرسنٹ کیا جارہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گاڑی جو آپ خریدتے تھے اس میں آپ کو یہ تمام ڈیوٹیاں ہٹا کر اب تین سے چار لاکھ روپے کی کمی ہوگی اور یہ بقاعدہ طور پر آداد و شمار منش کی گئے ہیں اس ڈاکومنٹ میں کہ تین سے چار لاکھ جو نیولی امپورٹڈ کار ہیں ان کی پرائس میں فرق آئے گا اگر یہ پروپوزل جو بنا کے دیا ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے یعنی جیسے اب اگر کورے کی اگر ویگن آر کی قیمت ابھی دو سولہ لاکھ ہے یا سترہ لاکھ ہے تو وہ ڈکریز ہو کے گیارہ بارہ لاکھ پر واپس آئے گی اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ لوگ بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو یوز کرتے ہیں پاکستان میں بڑی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں آبادی کا بڑا حصہ میڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری جانب جو ہے وہ ایک ہمیں بیڈ نیوز ہے اور وہ تیرہ سو سی سی گاڑیاں جو یوز کرتے ہیں یا اس سے اوپر جو یوز کرتے ہیں ان کی نہ تو ایمپورٹ ڈیوٹی کم ہو رہی ہے نہ لوکلی مینفیکچرنگ کے حوالے سے جو ٹیکسز لگائے جاتے تھے وہ کم ہو رہے ہیں البتہ ایک دیسیزن جو د آتے تھے آٹھ سو سی سی گاڑی پہ اس کو کم کرنے کے لیے آہ انہوں نے کہا ہے کہ تیرہ سو سی سی گاڑی پہ ٹیکس بڑھا دو تاکہ ریونیو شارٹ فال جو ہے وہ آہ ہم پورا کر سکیں دوسری سائٹ سے یعنی امیر لوگوں کی جو اپروچ ہوتی ہے تیرہ سو سے یا اب آو گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر ٹیکس ڈیوٹی بڑھا دیں تاکہ ریونیو شارٹ فال ان پر پورا ہو جار غریب لوگوں کو ہم جو ہیں اس پہ آہ یا پھر ایسے لو لوگ جو آٹھ سو سے یا آٹھ سو سے آٹھ سو سی سی سے کم گاڑیاں یوز کرتے ہیں ان کو ہم ریلیف فرہم کریں تو یہ ہونے جا رہا ہے ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آہ لوکلی مینفیکچرڈ گاڑیوں میں آہ یہ تقریباً پہنچ گئی ہے جو جی ایسٹی کی شر ہے وہ سترہ فیصد تھی اس کو بھی بارہ فیصد کر دیا جائے گا آہ سات پرسنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گا آہ جو آہ ٹیکس لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آہ پریفر ب یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹو پوائنٹ فائف پرسنٹ جو فیڈرل ایکسس ڈیوٹی ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ جو آہ جو ایڈوانس انکم ٹیکس لیا جاتا تھا ساتھ ہزار پانچ سو اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے یعنی لوکلی مینفیکچرڈ ہماری کار جو ہے آلٹو وی ایکسل اس کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی اور وہ یہ بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پروپوزل پورا تیار کر لیا گیا ہے آہ ناظرین ہم جو امپورٹ کرتے تھے اس پر ہم ون سکسٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیوٹیز ہوتی تھیں حکومت جو ہے مختلف مدوں میں ٹیکس لیتی تھی اور وہ جو ہے اب ون سکسٹی ٹو پرسنٹ سے کم کر کے سکسٹی ٹو پرسنٹ پہ ہم لے آئے ہیں یعنی ہم اپنی عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں ٹیکسس میں کمی لانے جا رہے ہیں اور یہ ٹیکسس کہیں اور ہم ایڈجس کریں گے کسی اور جگہ سے اس کا ریونیو شارٹ فال جو گا اس کو ہم پورا کریں گے تو لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے بڑی خبر ہے کہ آپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ سستی ہونے جا رہی ہیں آٹھ سو سی سی گاڑیاں سستی ہوں گی آہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوکلی مینفیکچرڈ کار ہیں آلٹو وی ایکس ایل وہ سستی ہوں گی امپورٹ جو کر رہے ہیں آٹھ سو سی سی سے یا اس سے نیچے وہ تمام سستی ہونے جا رہی ہیں لیکن تیرہ سو سے اباو جو گاڑیاں ہیں وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں آہ فائنس منسٹر نے اس پروپوزل جو منسٹری آف انڈسٹری چیز نے بنایا ہے فائنس منسٹر شاکر ترین صاحب نے آہ اس پر گو اہیڈ دیا ہے وہ خود بھی اس حق میں وزیراعظم کا جو آہ یہ ڈیسیجن ہے کہ ہم نے میڈل کلاس مین کو آہ جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور وہ ان کی خرید میں آ سکے جو آہ گاڑیاں ہیں ان کے لیے سستی کرنی ہیں تو یہ ہونے جا رہا ہے اس پر گو اہیڈ دے دیا گیا اب آگے کیابنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وزیراعظم نے اس پر سگنیچر کرنا ہے کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہے لیکن most likely it would happen اور ایسا ہی ہوگا کہ گاڑیوں کی قیمتیں ہمیں کم نظر آتی رہیں گی اگر بات کی جو ہے revenue generation کی تو ناظرین ہم نے جو ہے وہ 297 billion کی خرید کی ہے import کی ہیں گاڑیاں total اور اس میں ہم نے 175 billion اس fiscal year میں یعنی پورے سال میں 175 billion ہم نے اس میں جو ہے tax duties collect کی ہیں تو یہ بہت بڑی amount ہے جو کہ ہمارے revenue میں بڑا جو ہے contribute کرتی ہے اب اس کو حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی نہ کسی طرح سے manage کرنے کی کوشش کر دی ہے electronic vehicles ہیں اس پر حکومت نے مکمل طور پر جو ہے tax duty وہ locally manufactured پہ تو ختم کر دی ہے انہوں نے کہا کہ one percent اگر one percent duty لیں گے اگر locally کوئی manufacture کر رہا ہے ev vehicle جنہیں کہا جاتا ہے اور جو import کر رہے ہیں ان کی 75 percent duty ختم کر دی ہے بارہ فروری کو ایک ordinance نکالا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہم یہ تمام electronic vehicle پہ کرنے چاہ رہے ہیں ختم کیونکہ وہ promote کرنا چاہ رہے ہیں کہ electronic vehicle پاکستان میں آئیں اور وہی استعمال ہوں تو electronic vehicle کے بارے میں یہ update تھی imported cars کے حوالے سے 800 cc جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کام ہونے جا رہی ہیں البتہ 1300 cc کے بارے میں یہ ابھی تک اس document کے مطابق بڑھیں گی prices اب let's see یہ budget آئے گا تو اس budget میں دیکھتے ہیں امران خان صاحب نے وعدہ کی ہے عوام سے کہ وہ اس budget میں relief دیں گے ہمارے GDP growth شہرائے نمو جسے کہتے ہیں وہ بڑی بہترین ہے 3.9 percent ہوئی ہے جبکہ ہم انڈیا میں دیکھیں تو وہ انڈیا کی GDP growth minus 7.6 percent ہوئی ہے تو بڑا خوشائند ہے دیکھتے ہیں یہ relief منتقل ہوتا ہے عوام تک یا نہیں opposition اس حوالے سے رو رہی ہے اور opposition کہہ رہی ہے کہ جو عداد و شمار بتایا جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے لیکن اس کا یہ verifiable ہیں اور یہ ہمیں اگلے سال تک مکمل پتہ لگ جائے گا کہ حکومت نے ہم سے سج بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا on ground کے سورتحال ہے on ground آپ کو tax میں relief ملنے جا رہا ہے on ground آپ کو اس budget میں salaries increase ہوں گی اس budget میں ڈاکٹر وقار مسود جو ہیں جو کہ وزیراعظم کے revenue کے حوالے سے مشیر ہیں ان سے میری خود بات ہوئی میرے program میں بھی آتے رہتے ہیں capital today جی ٹی وی پہ تو انہوں نے کہا کہ اس جو budget ہے اس میں salaries لازمی increase ہوں گی وفاقی ملازمین کی اس میں pensioners کے بھی increment لگے گا اب دیکھنا ہے وہ کتنا increment لگتا ہے 10% پہلے دیتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا اتجاج بھی ہوا تھا اس حوالے سے کیا دیا جاتا ہے relief کیا نہیں دیا جاتا یہ ایک سوال اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تک یہ اطلاعات کے مطابق یہ relief دیا جائے گا یہ update تھی آج کی سوری تھی کہ ہم نے آپ کو کہا کہ بتا دیں کہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں سستی ہونے جاری ہیں اور جو لوگ ابھی purchase کرنا چاہتے ہیں وہ گاڑیوں سے رک جائیں budget آنے کے بعد purchase کیجئے گا آپ کو اس کا effect ظاہری طور پر نظر آئے گا اور market میں یہ بات جب circulate ہوگی کہ گاڑیاں سستی ہو رہی ہیں تو خود prices down ہو جائیں گے لیکن اس کو اثر کا منتقل ہوتے ہوئے ایک دو مہینے لگیں گے جو لوگ بیشنا چاہتے ہیں اور profit کمانا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو گاڑیوں کا کروبار کرتے ہیں وہ this is the time کہ آپ وہ چار پانچ دنوں میں اپنی گاڑی نکالیں کیونکہ آپ نے مہنگی purchase کیوئی ہوگی ورنہ یہ budget کے بعد سستی ہونے جاری ہیں کمبرزیدی کو اجازت دیں انشاءاللہ آپ کو اس طرح آپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی ایک کل ایک نئی سوئی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن دبائیں بہت بہت شکریہ آپ کا